موسیقی 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 اس وقت میرے ساتھ پاکستان فلم ڈسٹی کے سپر سٹار سلطان رئی صاحب کے سابزاد حیدر سلطان صاحب موجود ہیں جو آج ایورن سٹوڈیو میں ایک فلم کے سیٹ پہ ہیں تو آئیے ذرا ان سے معلومات لے دیں کہ یہ کون سی فلم ہے اور یہ کب بن رہی ہے اس فلم کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم سیر جی والیکم اسلام کیسے ہیں آج تو آپ ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے یہ کون سی فلم ہے جی اس فلم کا نام ہے عشق مرجانے پیچھے آج ہماری اوپننگ ہے فرس ڈے ہے اور شروڈنگ سے ہی اس کی اوپننگ کی گئی ہے اور اس فلم میں جو میں ہوں اس میں مین لیڈ کر رہا ہوں اور جو اس کے پروڈوسر ہیں اپنا ہے یکو بھالک سب وہ اس کا سیکنڈ پیر میں کام کر رہے ہیں اور اس ہے پنجابی فلم اور انشاءاللہ ترہا بڑے عصر کے بعد ایک اچھی کومیڈی پلس ایکشن مویڈ ہے اس میں آپ کا کریکٹر کیا ہے میرا اس میں انسپیکٹر کا کریکٹر ہے اچھا آپ اس میں انسپیکٹر کا کریکٹر ہے ہاں جس لی وہ سارا گیٹ اپ ایسے ہی کیا ہوئے اور بڑا مزہ ہے کہ لوگوں میں دیکھنے کا انشاءاللہ ایک ایکشن مویڈ ہے پلس ایکس میں کومیڈی ہے لگتا ہے آپ کو کس سے پاکستانی فلموں گریب ہیں اول ثابت ہوگا جی الحمدللہ کے سامنے دیکھیں بڑے ارسے بعد سوڈیو میں اسے رون کی لگنا شروع ہو گئی اور اب ایک کے بعد ایک فلم بننا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ میری بڑی ایت پر انشاءاللہ ایک موویڈ آ رہی ہے اپنا اشتہری ڈوگر کے نام سے اس میں فرس ٹائم آپ کو سلطان عری صاحب کو جھلک نظر آئے گی اچھا ویسے آپ نے ذکر کر دیا رائی صاحب کا کون ہے جو رائی صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہے گا ان سٹوڈیو میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو وہ وقت جہاں آتا ہے جب رائی صاحب تھے اور یہاں رہا ہونکے جی بلکل آتا ہے کیوں نہیں میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوئے اور میری فرس فلم ابو جی کے ساتھ ہی تھی اور بڑا مس کرتے ہیں اس ٹائم کو ابو جی کو بھی اب بس لوگوں کو مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں آپ کی جھلک نظر آتی ہے تو میجے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور داری بھی فیل ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے سب کے لیے تو الحمدللہ میں تو کر رہا ہوں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی بلکل یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بڑوں کا اعترام کیجئے پیرنٹس اگر آپ کے زندہ ہیں تو ان کی بہت ساری خدمت کیجئے اور کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں اور دنیا کے ساتھ ملکے چلیں اس وقت میرے ساتھ اور عشق مرجانہ کے ڈریکٹر ملک جاکب نہور صاحب موجود ہیں تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور یہ فلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ فلم کس موضوع پر بن رہی ہے اور کب تک یہ تیار ہو جائے گی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ فلم سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال مہارم کے بعد اس کو ریلیز بھی کریں اور یہ ایک کومیڈی لف اور ایکشن کا ملاپ ہوگا جو اس دور کی ضرورت بھی ہے اور ہماری پنجابی فلم انڈسٹری کی ترقی میں ضرور اس کا انشاءاللہ کردار ہوگا اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو آج کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فلم آیا جائے جس میں جدید ٹیکنیشن شامل ہیں ٹیکنیکل اسٹاف شامل ہیں ہمارے ایکٹر جو ہیں ان کا لک موڈرن ہے ہر چیز کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی پنجاب انڈسٹری کو وہ فلم دیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی یہ مجودہ تقاضوں کے مطابق یہ پنجابی فلم ہوگی جی بالکل انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ ہماری پنجابی عوام اس کو ایک دیکھنے میں آئیں گے اور اس کو ایک پذیرائی بھی حاصل ہوگی کیونکہ ہماری ٹیم کی بہت زیادہ محنت ہے اس میں جونئر اور سینئر آرٹسٹوں کا بہت پیارا انتزاج شامل ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ ہماری عوام ہم سے مایوس نہ ہو آپ کے اس فلم میں کیا کریکٹر ہے جی میرا ٹائٹل رول ہے اور میں بہت خوش ہوں اس رول سے کیا نام ہے آپ کا سارا خان سارا خان تو یہ آپ کی فرس مووی ہے نہیں یہ میری فرس مووی نہیں ہے یہ میری چوتھی مووی ہے اچھا اس سے پہلے آپ تین فلمیں کر چکی ہیں ہاں جی پور امید ہے اس فلم سے جی ہاں پوری امید ہے اسلام علیکم آپ بھی اس فلم کا حصہ ہے جی بالکل کیا نام ہے آپ کا اکرا حنیف اکرا حنیف اچھا اکرا آپ کی یہ پہلی مووی ہے یہ سے پہلے کر چکی ہیں جی فرس مووی ہے اچھا فرس مووی ہے یہ تجربہ کیسا رہا ہے آپ کا اچھا ہے اچھا لگ رہا ہے اس سے پہلے درامے وغیرہ کر چکی ہیں سونگ کر چکی ہیں اور امید ہے کہ یہ فلمیں ٹوگی جی انشاءاللہ دالہ شکریہ میں ہوں فلم سٹار زارا نور اور بالکل میں اس مووی کا حصہ ہوں ایزا ہیروین کام کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ مووی بہت سپریٹ جائے گی ماشاءاللہ اس میں جتنی بھی کاسٹ ہے بہت بڑی کاسٹ ہے جیسے حیدر سلطان صاحب ہے اس کے علاوہ بھی جتنی بھی کاسٹ ہے بہت بڑی کاسٹ ہے اور اس کے پروڈیوسر ہے ملک جکوب صاحب اور مجھے امید نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مووی بہت سپریٹ جائے گی اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے اور جتنے بھی میمرز کام کر رہے ہیں جتنی بھی لوگ اس میں ہیزا ہیرو ہیروین ایکٹر جتنے بھی ایکٹر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے اور سب کو یہ اور ہیزا جس جو پڈیوسر ہے اس کے وہ ہے ملک جکوب صاحب اور اس کا یہی پڈیوسر اور اس کا یہی کہنا ہے کہ اس نے پہلے بھی چار موویز میں مطلب کہ ایسے ہی اس کی بہت چاروں موویز بہت سپریٹ گئی ہیں اب اس کی یہ پانچویں مووی ہے عشق مار جانا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بہت سپریٹ جائے گی شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام میڈم آپ بھی سپل پر کام کر رہی ہیں جی بالکل آیا مہینہ خان اور اس مووی میں مقام کر رہی ہوں ایسے ہیرون اور ملک صاحب کی یہ مووی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ اچھے کے امید موسیقی 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 سٹیج آرٹس گل فارم موجود ہیں جنہیں آپ ڈتو کا ٹیرہ سے جانتے ہیں السلام علیکم السلام جی کی آلنے جی سارے بینا پر آمن اللہ کا کرنا سلام ہے میرے لو جی تسی ٹھیک ہو جی اچھا تو آج آپ کسے چیزوں میں سروڈیو میں آسل دے بے جی زاری بات ہے جی سی ویگ فن آ رہا تو سانو انہ ان کو فلم شروع ہوئی ہے جی اپنا عشق مار جانا جی او دے بے چون انہ نے مینو کوئی رول دیتا ہے چین کنے چنگا رول ہے تو آڈے کرنا ڈا ہے تو اس وزانتو اس کا مطلب ہے ہمارے ناظرین ڈتو کو آپ بڑی سکرین پر دیکھیں گی جی ڈی اس فلم کے حوالے سے تھوڑا سا بدانا جائیں گے ہاں جی یہ فلم بڑی اچھی فلم ہے جی پڑیویسر بڑا اچھا ہے ڈریکٹر بڑا اچھا ہے لکھی بڑی اچھی ہوئی جی کومیڈی پلس لاو سٹوری فلم ہے جی ادواج میں جی سردار در اول کر رہا اپنے جڑے پنجاب دے ساتھی ساتھے تو وچھڑے ہوئے انہوں نے یاد تازہ کرنا واستے انہوں نے ریکویسٹ ہے کہ میری فلم جنور بکھن بہت شکریہ سر اچھا تو آپ آج یہ احمرین سٹوڈیو میں کس سلسلے میں جن آپ ظاہر ہے میرا جو زیادہ تار تو ٹھیٹھر پہ ہی روتا ہوں میں لیکن آج کل میں فلموں میں بیزی ہوں اور یہ ایک فلم ہے عشق مر جانیا یہ آج اس کی اوپننگ بھی ہے اور ساتھ اس کا شوٹ بھی تھا تو ہم صبح سے اس کا شوٹ کر رہے تھے ابھی اس کی اوپننگ ہوئی ہے اور اب نائٹ میں بھی اس کی شوٹنگ ہے اس کے نائٹ میں شوٹ چلنا ہے تو آپ تو آج کا ٹی وی پہ کافی مسروف ہے میں ٹیم نکال لیتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ یہ جو اس فلم کے پرڈوسر ہیں ملک یکوب نور وہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ نہیں ایک محبت ہے انہوں نے کہا جی آپ نے اس فلم میں پارٹ کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو اس فلم میں آپ کا کریکٹر کیا ہے اس فلم میں میں سیکنڈ پیر میں ہوں فرسٹ پیر حیدر سلطان اور سیکنڈ میں میں ہوں اچھی سٹوری ہے اچھی سٹوری ہے رول اچھا تھا دوست ہیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہامی بھر لی شکریہ سار آج پاکستان فرن انڈسٹری میں دوبارہ سے رون کے بحال ہو گئی ہیں تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے اس وقت فلم بنانا جہاد کرنے کے برابر ہے ہر وہ پروڈوسر کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو فلم بنانے کے لیے اس وقت میدان میں آ رہا ہے کیونکہ آگے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا